سچ ساحس سرکار آخری دن ماں بھکتوں کی لمبی کتارے دیکھی گئی ہیں وہیں مندر کے اندر بھکتی گیتوں پر محلہ اور پرشناستے جھومتے نظر آئے بتا دیں کہ یہاں پر کئی راجیوں سے لوگ درشن کرنے کے لیے آئے تھے اور اس پرچین مندر میں سچے دل سے منوکامنا مانگتا ہے وہ منوکامنا پوری ہوتی ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی منوکامنا پوری بھی ہوئی ہیں وہیں بتا دیں کہ پولیس پرشاسن دوارہ مندر پرانگل کے اندر سرکشاہ ویوسطہ کے پکتہ انتظام کیے گئے یہاں پر اپنی پوجہ آٹسنا کرنے کے بعد ماتا کا چرن بندن کریں گے یہاں پر کانکور راڈوں سے بخت آتے ہیں یہاں موکیتا جمناپار پٹھی کے جالون کونوچ اور آپ کے سکندرہ اور یہاں کانکور کے ہاتھ چھتوں کی سبھی در دربار یہاں پر لاکھوں کی سکیہ میں بھیڑھ ہوتے ہیں کئی راج سے دلی سے بمبائی سے سکتنس گڑھ سے یانسی سے کتابہ سے کانکور سے کانکور دہاز سے مانکت دروار میں تلسک کرنے آتے ہیں اور یہاں پر آنے سے سکتی مہنوں کامنا پھول ہوتے ہیں یہ دیپا دربار کتنا پرانا دربار ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ کیارمی ستاسکی کا مندر ہے کس نام سے جانا جاتا ہے یہ مہا مانگلا کالی مہا مایا پرانا مندر ہے کیا مانتا ہے مندر کی مانتا تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر کافی بہت دیف راچین مندر ہے مطلب کہا پہلے دس چی لوگ پی آتے تھے پرانے مطلب کہا ہوتے تھے چور اور چاہتے تھے یہاں سے سرگراز ہوتے تھے پھر دی ہم آدھا کو پھوچھ لے آتے ہیں آج ہم لوگ آتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں مہتا ہی آپ بتائی آتا راچین پر ویگیا کہنا چاہیں گے بہت بہت بڑی ہے مانگلا کالی میں سکتا ہے بہت دور سے لوگ آتے ہیں راچین پاون کو لے کر ہم بکتوں کی کافی لمبی کٹار دیکھ پر ملی مانگلا کالی کے مندر پر آئی ہیں یہاں پر سبہ سہی بکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ مندر بہت پرانا مندر پراشین مندر یہاں پر بات کیا ہے تو دسلو سندھیل کو راج ہوا کرنا کسی جمالے میں رولیوں کی جھڑڑا گھونیا کرتی ہیں پر وہی آج اس مندر پرانگر کے اندر مہتا رانی کے جیہ کارے گھونج رہے ہیں آپ کو حفیس آیوگیز کہنا چاہیے آپ کو حفیس تجھے ہیں مندر پرانگر کے لئے سبہ سہی بکتوں کی کافی لمبی کٹار دیکھ لئے ملے ہیں وہی آمان مندر پرانگر کے اندر ہمیں آپ کی دفع کرنے کا دیا ہاتھ رہے ہیں ہمیں یہ ساتھ کم ڈاکتا رنیا پاں جائیں یہ سیاہ یہ بکتوں کا پانا مندر پر آئی بکتوں کی بکتوں کی کیا بکتوں کی کیا بکتوں کی سبتان کی موسیقی 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 رہے وہی رنگ برنگی سات ناؤ پر سوار ہو کا ناؤ پر لگے ترنگے جھنڈے کے ساتھ گنگا یارترہ کی شروعات کی گئی جہاں ایک طرف یوگی سرکار سکشا شہد میں بڑاوہ دینے کے بعد بازشم روکنے کے لیے ارثق پریاس کر رہی ہے تو وہی دوسری طرف سرکار کے منصوبوں پر پلیتہ لگا جا رہا ہے دراصل ایک ویڈیو میں اسکول کے نبالک بچوں سے پڑھائی کی جگہ کام لیا جا رہا ہے جن بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور کتاب ہونے چاہیے ایسے بچوں کے سر پر کرسی اور میج کا بوجھ گرو نے تھما دیا ہے یہ معاملہ پراتمک ویڈیالی پپری چندولی سکشا شہد چھتر ٹانڈا جنپا دمبیت کا نگر کا ہے پورے معاملے میں جلا بیسے سشادکاری بھولیند پتاپسین کا کہنا ہے کہ معاملہ سنگیان میں ہے جان شکرائی جا رہی ہے اب ایسے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو سکشا شہد نبالک بچوں کے بھولیند کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں ایسے میں ان سکشا شکوں کے اوپر کیا کروائی ہوتی ہے باقی بچوں جیسی بات نہیں دکھی ہے اس میں پھر بھی میں نے اس کو سنگیان لے کے کھنٹ سکشا شادی کاری کو بھیجا ہوں وہاں سے ریکورٹ موالیاں ہوں جانکاری ہوئی کہ آگن باڑی کے بچوں کا اوپرنی چل جا رہا تھا مجدور ڈھو رہے تھے ان کے ساتھ ایک بچھا پیچھے لے کے ہو گیا ہے پھر بھی بھنس پر بھوٹ آگے میں کروائی کروں گا بھلے ہی یوگی سرکار سچھا بیوستہ کو بڑھاوا بھال سرم کو روکنے کے لیے اتھاک پریاض کر رہی ہو لیکن ان کے منصوبوں پر پانی پھیڑنے کا کام کچھ سچھا کر رہے ہے تاجہ ماملہ پپری چندہولی پراتھمک ڈیالے کا سچھا چھترے ٹانڈا امبیٹکن نگر کا سامنے آیا ہے جس جو بیڈیو وارل ہوا ہے جس میں صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے پورسی کی ڈھوائیوں میں کر رہے ہیں جو سچھک کے دورہ کرایا جا رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کے آ جانے کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ آخری امبیٹکن نگر جنپد میں سچھا کس طریقے کا ہے اور سچھا بیبھاگ کے جمعیدار ادھکاری کس طریقے سے سچھا کو لے کر کتنا گمبیر ہے اور سچھا کس طریقے کی بچے کو ایڈکیشن دے رہے ہیں اس کی ایک جیتا جاکتا یا ادھارن ہے حالانکہ اس پورے ماملے میں جلہ بھی اسی سچھا ادھکاری کا کہنا ہے کہ ماملہ سنگیان میں ہے جاچ چل رہی کاروائی کی جائے گی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو دوسی سچھک ہیں ان کے اوپر ایسے میں کیا کاروائی ہوتی ہے کامیرہ پر سنگیان پرکاست پانڈے کے ساتھ راہل پانڈے پرائیم ٹی بی امبیٹ کا نگر ہمیٹی میں ہائیوے کے کنارے ارجلہ شاہو ملنے سے ہر کم مچ گیا ہے بتانے کی جگدیشپور کتوالی چھت میں بڑا گاؤں ریلوے کروسنگ کے پاس ہائیوے پر اگیات یوک کی ارجلہ شاہو پڑا ہوا ملا تھا جس کی سوچنا کے بعد اپر پولیس عدیشک سمیت جگدیشپور تھانے کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شف کو قبضے میں لے لیا اور پوشٹمارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی معاملے کی جانچ میں جڑ گئی گرام پردھان سی آرام نے بتایا کہ شف کو پہچان نہیں ہو پائی ابھی تک کیونکہ ڈیڈ بارڈی پوری طرح سے جلسی ہوئی ہے پولیس جانچ کر رہی ہے اور جلد ہی گھٹنا کا خلاصہ کیا جائے گا ڈیڈ بارڈی کو دیکھے اور یہ یہاں کا پرسیسی نہیں ہم نے صبح آئے تو وہ ہی جانکاری ہوئی اب یہاں پہنچے تو پولیس آئی تھی کی نہیں ہے ہاں تب موقع پولیس تھی آپ کو جانکاری کیسے ملیا جی گرامیڑ کے دوارہ ملی ہے گرامیڑ کے آواز ملی چورہ پر کی جو ہے وہاں ایک لاوارش لاکھ پڑی ہے اسی کی سوچنا ملنے کے بعد سبھی لوگ ہم لوگ وہاں پہنچے دیکھا گیا اور سناغ نہیں پہچان نہیں مل لیا آپ لوگ موقع پر دیکھے تو دیڑ باری کیسے کیا تھے دیڑ باری جھل سک گئی تھی تو کیا لگتا ہے کیسے لگا کہ آپ دیکھ دیا جوایا آپ کو پتا نہیں سکتے ہیں یہاں موقع پر دیکھا گیا ہے کہ ہاں یہ ہے اس پر آپ کی آسپاس کا یوگ نہیں ہے نہیں یہ آسپاس سے بنے لگ رہا اور ایہ میں سندگت پرستیوں میں ایک یوگ کوئے میں گرا ملا گامینوں کے دورہ دیکھے جانے پر پولیس اور فرار بگیٹ فائر بگیٹ کو سوچنا دی گئی گھٹنا اسطل پر پہنچی فائر بگیٹ کی ٹیم دورہ اپنی جان زوکی میں ڈال کر ریسکیو آپریشن کیا گیا بڑی مشکل سے یوگ کو باہر نکال کر تتکال ایمولنس کی مدد سے سمضائی سواست کیند عجیس مل میں بڑھتی کرائے گیا آرے ہم تو اپنے گاڑی ہزارک دوکھائیں شو رہے تھے تو ابھی ہم گاڑی لے کے چلے گئے تھے ٹیم دورہ رکھ سا چلاتے ہیں اور پتہ لگا تراند ابھی یہاں آئے کب کی گھٹنا آئی ہے یہ کل رات کی کیسے جانا یہ کب کیا ملے گاڑی یہ لوگ گئے ہوں گے وہاں پر رات میں تو آئی نہیں رات کی بات ہے یہ رات کو دیکھا تو ہے نہیں صبح گرا کہ رات میں گرا یہ بھی پتھا نہیں ہے ابھی لے کے آئے ہیں ارسطال پہ ساکھوں لوگا ہم بھی پھر آئے ہیں اور اوریہ سے ہی تراند ابھی گاڑی دوسری روانہ کی گئی اور جیسے ہی آئے گیس چیک کیا تو گیس نہیں تھی اور گائل عباسطہ میں تھا وہ نیچے پڑا ہوا گہرہ کافی گہرہ گہرہ تھا تو ہمی لوگ چیئرناٹ سے نیچے اتر پہ جا کر کے اس کو نیچے سے چیئرناٹ میں باندھ رسے باندھ کر کے اور میں یونٹ کے سبی لوگوں کے صحیحوں سے پاہ نہیں کنا گیا جی بھی صورت سے نکال کر کے اس کو اسٹرال بجوایا گیا موقع پر ایس ڈی ای مہود بلائیو کے حجت پور تھانا چھت کے انترگر گاؤں موسم پور میں کھیت میں رخوالی کرنے گئے کسان کی گنگا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے پرجنوں کے مطابق بردہ کھیت کی رخوالی کرنے گئے تھے جب دیر رات وہ گھر واپس نہیں آئے تو پرجنوں نے ان کی تلاش شروع کر دی کافی تلاش کرنے کے بعد رام گنگا میں ان کا شو برامد ہوا ڈوبنے کی سوچنا پا کر پریوار میں کوہرام مج گیا حجت پور کتوالی پروہاری نے بتایا کہ شو کو قبضے میں لے کر پوسماتم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پوسماتم ہونے کے بعد موت کے کارنوں کا اسپسٹ پتا چل پائے گا موت ہوئی ہے گنگا پارس اوگر سے آ رہے تھے کہاں سے شیباریا سے دوب گئے تھے پھر پتا کیسے چلا پتا جی ساتھ آ رہے تھے تم کو بتایا آٹھ نو بجی تو رات میں ہی پہنچے صبح ملے ہیں صبح ملے ہیں کہاں ملے تھے یہ ملے ہیں شیباریا کے پاس میں تھانے میں سوچنا دے دی چندوسی جلہ مخیالے پر ایک پولیس کرمی کے دورہ صدر ایس ڈی ایم کے اردلی کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ اردلی ویجاہ کمار نے عروف لگایا کہ ان نشے میں دوت پولیس کرمی نے ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے ساتھ ان کا پرس بھی چھین لیا معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد ایس پی انکور اگلوال نے صدر سیو رامویر سنگھ کو جانچ کر کے ریپورٹ پرستود کرنے کی ذمہ داری دی ہے جانکاری کے انسواد صدر ایس جی ایم نے کاریلے میں تحنات اردلی ویجاہ کمار کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے عروفی پولیس کرمی پر لگا ہے خٹنا کے بعد نشے میں دھت پولیس کرمی کو اس تھانی لوگوں نے پکر لیا اور صدر کوتوالی لے جائے جہاں اردلی کے دورہ پولیس کو لکھی تحریر دی گئی ہے پولیس کے دورہ پیڑیٹ نے تحریر لینے کے بعد جانچ کر کے کاروائی کرنے کا شوصن بھی دیا ہے سپاہی جو کی گوتوالی سے دراجے میں تینات ہے اس کا نام ابشیق سیکھ ہمارے ساتھ بسٹے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس چھل لیا سب اپنے سامارا کیا آپ نے اس کو بتائے کہ میں ایس ڈی ایم کار دلی ہوں ہم نے اس سے بتائے کہ ایس ڈی ایس کار دلی ہوں ہردوئی میں ایک گھر میں گھس کر اسلاح دہاری بدماشوں نے لوٹ پارٹ کی گھنٹہ کو انجام دیا ہے لوٹ پارٹ کو انجام دے گا چاروں بدماش فرار ہو گئے معاملے کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچے پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا اور اس کے پاس لوٹے ہوئے زیور سمیت تمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے وہیں جس وہاں سے بدماش بھاگ رہے تھے اسے بھی برامت کر لیا گیا ہے وہیں ایک فرار بدماشوں کی تلاش میں پولیس جڑ گئی ہے ٹانڈیا آگاوہ تھانا چھت کے گلہیرہ کا معاملہ بتا جا رہا ہے جس میں سوچنا ملے کی چار لوگوں نے گھر میں کچھ لوٹ پاٹ کی ہے جس پر پولیس پتکال موقع پر گئی اور اس کے پاس بدماشوں کی لوٹا ہوا لوٹے ہوئے گہنے برامت ہو گئے ہیں ایک بدماش فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے خبر ہردوئی سے ہے جہاں بلگرام کا قصبہ گل باری چنگی پرستیت اکام کے پیڑ میں ایک سندیت پرستیتیوں میں یوک کا شف لٹکتا ملا ہے نگر میں سنسنی فیل گئی ہے اس واردہ سے جنکاری کے انصار ایک یوک نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچے پولیس نے شف کو اتروایا وہیں چیکتے ہوئے پتا نے بتائے کہ میرا بیٹا کل اپنے سوچال محلہ کازیپور میں گیا تھا جہاں اپنی پتنی کو لے جانے کی بات کہی تھی وہیں سوچال والوں نے تھانے میں بند کرانے وارد برباد کرنے کی بات بھی کہی تھی جس کے بعد بیٹے کا کچھ پتا نہیں چلا اب پولیس حتیہ کا یا آتمتیا اس گتلی کو سلجھانے میں جٹی ہوئی ہے اتر پدیش کے جنپس روستی میں ایک چودہ ورشی نابالی کشوری کی سندگت پرستیوں میں موت ہو گئی ہے جس کا شعر نہر میں بیٹا ہوا ملا ہے خور فیلتے ہی آس پاس کے چھیت میں ہرکم مجھ گیا وہیں گھٹنا سل پر لوگوں کا حجوم اور پڑا سوچنا ملتے ہی اس تھانی تھانہ پولیس موقع پر پہنچی ساتھی پولیس ادھک شک پراچی سنگھ نے بھی گھٹنا سل پر پہنچ کر موقع کا جائزہ لیا فیلحال پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں موقع پر موت کے کارنوں کو کی جانچ کی جاری ہے پرتال کی جاری ہے باریکی سے اس کو دھیان دیا جا رہا ہے سوچنا پاتے ہی جو تھانے کی ستھانی پولیس تھی وہ وہاں موقع پر پہنچی اور جو یہاں پہ کنسنٹ سیوں ہیں اور میرے دوارہ پہ یہ جو ڈیڈ باڈی ملی ہے وہ ایک لڑکی کی ہے جو کی جس کی عمر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرہ چودہ سال کی عمرہ ان کی یہ یہاں پہ ہی رہتی تھیں اسی گاؤں میں اپنی چچیری چاچی کے ساتھ اور یہ 28 مار سے گائب تھی اس کی کوئی سوچنا جو ہے تھانے میں نہیں دی گئی تھی اور ابھی تک جو ہم لوگ نے دیکھی یہ باڈی اس میں کوئی جائرہ چوٹ نہیں ہے باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجوائے جا رہا ہے اور پھر اس میں اگرے میں دیکھ کروائی کی جائے گی عمرہ کے سید نگلی تھانہ پولیس نے گل سوہ چورائے کے پاس سے گوکشی کی کوشش کر رہے ایک شاتیر گوہ تسکر کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کو گوہ تسکر کے ساتھ مربھیڑ بھی ہوئی ہے جس میں تسکر کے پیر میں گولی بھی لگی وہیں دوسرا ساتھی پولیس کو چکمہ دے کر گوہ تسکر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس معاملے میں پولیس نے پکڑے گئے گوہ تسکر کے قبضے سے ایک گوہون سمیت تمام چیزیں بھی برامت کری ہیں محل بگاڑنے کے لیے یہاں پہ یہ گل سوہ چورہا ہے ادھر گل سوہ گاؤں میں باغ میں ایک بچڑا کٹنے کی تیاری کر رہے ہیں تو پولیس پارٹی یہاں پہ اپنی تیاری کے ساتھ جب پہنچی تو یہاں پہ دو ویقتی تھے ایک تھا فرمان اور ایک تھا متین اور یہ فرمان جو ہے پیلا کھدانا ہے سرائے ترین اور حیات نگر سنبھل اس کا اعترد سے وہاں کا ہے جس کے پر لگ بہر گیارم قدمے ہیں اس نے جو ہے پولیس پارٹی کے اوپر تمامنچے سے فائر کر دیا اور جب آبی جب فائر ہوئی ہے تو اس میں ایک گولی اس کے بائے پیر میں لگی ہے اور اس کا دوسرا ساتھ ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے بھاگ گیا اس موٹوڑا میں ہمارا جو ایک سپاہی ہے سلیم اس کو بھی گولی لگی ہے دانے ہاتھ میں فیلال تک پیدش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار